وی اول نو کہ اگر ہم ایک ایسے انسان سے ایڈوائس لیں جو اس فیلڈ کا باپو ہے یعنی کہ اس فیلڈ کے سب سے ٹاپ میں وہ سٹینڈ کرتا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ ایڈوائس ہم سبی کے لیے بہت زیادہ مہتپون ہوگی اور جس سے ہم اپنی لائف میں بہت کچھ کم سمیہ میں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوئے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے اور اس دوران جو بیچ میں اوبسٹیکلز آئیں گے وہ کون کون سے آئیں گے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کونسا اوبسٹیکل آئے گا کونسی پرابلم آئے گی کونسی دکت آئے گی تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس پرابلم کو سولو کرنا سو آج آپ سبی کے لیے میں لے کر آیا ہوں کچھ ایڈوائس کن سے جو دنیا کے اس پرٹھوی پر سب سے مہان انویسٹر یعنی کہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں مطلب پیسے سے پیسہ کماتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بزنس آنرز اور کچھ ہوتے ہیں جو پیسے سے پیسہ کماتے ہیں ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں انویسٹرز سو بزنس آنر اور انویسٹرز یہ دونوں آتے ہیں پیسیو انکم میں ایک ہوتی ہے ایکٹیو انکم سیکنڈ اس پیسیو انکم اس پورے ٹاپک کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں یا آڈیو میں ہم کور اپ کریں گے سو اس پوری آڈیو کو آپ نے پروپر طریقے سے سننا ہے آئی ویڈ ڈیپلی ایکسپلین یو اور آپ کو بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے انس پوائنٹ کو اپنے زندگی میں اپلائی کر لیا آج سے ہی تو آنے والے کچھ سالوں میں آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنی لائف کو ایک ایسی دشاں میں لے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں نے ایسا بننا ہے سو چلتے ہیں آگے فرسٹ ایڈوائیس ایڈوائیس آن فرینڈجپ it is better to hang out with people better than you یعنی کی آپ سبھی نے ان لوگوں کے ساتھ گھومنا ہے فیرنا ہے یا time spent کرنا ہے یا بول دیجئے time کو invest کرنا ہے جو آپ سے بڑے ہیں چاہے وہ experience میں بڑے ہو practical knowledge میں بڑے ہو wisdom میں بڑے ہو یا information میں بڑے ہو جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے جو آپ سے تھوڑے سے age میں بڑے ہیں ان کا جو experience ہے life کو لے کر practical life کو لے کر وہ آپ کو free میں سیکھنے کو ملے گا اگر مان لو کہ میری age 20 ہے اور میں اپنی age کے لوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں hangout کر رہا ہوں تو کیا باتیں ہوں گی commonly کہ یار اس لڑکی کا نام کیا ہے اس لڑکی کا نمبر کیا ہے وہ کہاں رہتی ہے یار کل ہم پارٹی میں گئے تھے پرسوں پارٹی ہے ٹھیک ہے کل کالج میں یہ کہانی ہوگی میڈم نے ہمیں بہت سنائی سر نے یہ بول دیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا سو آپ دیکھئے ان سبی باتوں کا ہمارے فیوچر پر نیگٹیو ایفیکٹ ہی پڑتا ہے ہمیں یہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی ٹھیک ہے اور نہ ہی ان باتوں سے ہم کچھ سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ بہتی چھوٹی ٹائپ کی کنورسیشن مانی جاتی ہے سو بارن بفے کہتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ سے ایکسپیرینس میں کی باتیں ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ کی بزنس کی انویسٹمنٹ کی یا آنترپینیورشپ کی باتیں ہوتی ہے کچھ اس پرکار کی وہاں پر اپنا فوکس ڈالیے پک آؤٹ ایسوچیٹس ہوس بیہیویر اس بیٹر دین یورز کچھ ایسے لوگوں کا سرچ کریں جن کا بیہیویر آپ سے جیدہ اچھا ہے تو جب آپ انس بندے کے ساتھ رہو گے یا بندی کے ساتھ تو کیا ہوگا اس پرسن سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور دیکھو فرسلی وی اول ہیویر 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 جب ہم سیکھیں گے تو اوٹومیٹکلی ہماری گروت ہوگی اور جب گروت ہوگی تو ہمارا مائنڈ سیٹ گرو کرے گا اور جب آپ کا مائنڈ سیٹ گرو کرے گا اوٹومیٹکلی پیسہ آپ کے پاس آئے گا اپورچنیٹیز آپ کے پاس آئیں گی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور سارا کچھ آپ کی لائف میں ہوگا جو ایک سکسیسفل انسان کی لائف میں ہوتا ہے سو یہ تھی ہماری چھوٹی سی پہلی ٹپ بڑھتے ہیں نیکس ٹپ کی اور ایڈوائیس اون ایکسپیکٹیشن بہت ہی شاندار بتایا ہے انہوں نے ایکسپیکٹیشن کیا ہمیں اس بندے سے ہوتی ہے اپنے فیملی سے فرینڈ سے ریلیٹیو سے نیبر ہوت سے یا دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ اونیسٹی جو ہے is a very ایکسپینسی گفٹ don't ایکسپیکٹ it from چیپ پیپل یعنی کہ جو لوگ چیپ ہیں جن کی تھنکنگ چھوٹی ہے چیپ ہے یا جو بلکل چھوٹا سوچتے ہیں یعنی خود کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اونیسٹ یا ایماندار نہیں ہوگا اس کے پیچھے ایک سیلفشنیس ہوگا وہ اس میں سوارت پن ہوگا وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ میں کیسے سفل بنوں میرے پاس پیسہ کیسے آئے کبھی بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے جو چیپ لوگ ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو چیز مانی جاتی ہیں جسے آپ خرید نہیں سکتے یہ انہی لوگوں کے پاس ملے گا جو لوگ لائف کو لے کر تھوڑے سیریوس ہیں اور جن کا ایٹیٹوڈ ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو ہے یہ تھی ہماری سیکنڈ ٹپ نیکس ایڈوائیس ہے ایڈوائیس اون سیوینگ ہن جی بلکل رائٹ سنا آپ سیوینگ کرنا آپ سبی کو پتائے انڈیا میں دھیرے دھیرے سیوینگ کو لے کچھ پوزیٹیو انفرمیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہمیں یہ اچھے باتیں شیئر کرتے ہیں اس بات کو دھیان سے سمجھ بہت ہی گہری بات بتائی ہے مان لو کہ آج آپ نے سو روپے کمائی تو پہلے سے ہی یہ فکس ہونا چاہیے کہ سو میں سے کتنے روپے سیو کرنے ہے مان لو 50% تو 50 روپے سیو کر دی ہے اب دیکھو ان 50 روپے جو بچا ہے اس کا کیا کیا کرنا ہے اور جنرلی ہم اُلٹا کرتے ہیں پہلے ایکسپینسز کر لیتے ہیں پارٹی میں چلے گئے انجوائی کر لیا بائیک پر چلے گئے گھومنے چلے گئے ٹرائولنگ کر لی کچھ پڑک خرید لیا اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کر دیا اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اسے ہم سیو کرتے ہیں یہ اُلٹا طریقہ ہے ہمیں اس کا بلکل اُلٹا کرنا ہے اگر ایسا کریں گے ہم کچھ ٹائم کے لیے تو بہت ہی کم سمی میں ہمارے پاس گوڈ اماؤنٹ آف منی ہوگی اور اس کے پوائنٹ کی ہمیں منی منیجمنٹ سیکھنی بہت ضروری ہے اور میں چاہتے کہ پیسہ کمانا اتنا ایزی ہے کہ آپ سوچ نہیں پاؤگے لیکن اس سے جیادہ چیز کیا ہے پیسے کو کمانیج کرنا ایف کانٹ مینیج ایف کانٹ مینیج مینیج کو پتہ بھی نہیں چلے گا کی آپ نے جو پیسہ کمایا ہے وہ کہاں چلا گیا کہاں کہاں پر آپ نے لگا دیا آپ کمانیجمنٹ آف منی اگلی ایڈوائیس ہے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں ایف بائی وارن بہت شاندار بات کہ آپ وہ چیزیں خرید رہے ہیں جو آپ کو چاہیے ہی نہیں مان لو آج آپ کو ایک آئی فون کی نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی اتنے بڑے یا میں کوئی اتنا بڑا بزنس من نہیں ہوں کہ مجھے ایک لاکھ یا دو لاکھ کا فون چاہیے ٹھیک ہے مان لو آج اپنے پاس ایکسپینسیو کار ہے ایکسپینسیو بائک ہے ہم صرف کیوں خرید رہے ہیں یا تو ہمیں تھوڑی بہت خوشی ملتی ہے یہاں پر میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی جو ہے میٹیریال چیزوں میں نہیں ہوتی ایکزامپل دیکھ بتاؤ مان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا مان لو میرے گھر میں تو کیا ہوا میرے گھر میں ہادثہ ہوا اور میری بیسٹ کار ہے جو میں نے کھری دی ہے وہ ہے جی ویگن میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے فیوریٹ کار مرسیڈیز جی ویگن تو میری پاس جی ویگن کھڑی ہے اس کے اندر میں بیٹھا ہوں اور کہیں پر جا رہا ہوں اور راستے میں کیا ہوا فون آیا گھر سے کہ ایسے کر کے کچھ ہیپننگ ہو گئی اب آپ سوچو کہ اس سیچویشن میں جو گاڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے پیاری لگتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں ڈی موڈی کیوں گاڑی وہی مرسیڈیز ہے جس کا میں سپنا لیتا تھا لیکن میرا موڈ چینج کیوں ہوا بلکہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں دیکھو میٹیریلیسٹک چیزیں ہمیں سویدھا دیتی ہے خوشی نہیں دیتی خوشی ہمارے من میں ہوتی ہے یہ آتما کا ایک گن مانا جاتا ہے جب آپ سپرچویلیٹی کو پڑھو گے دیپلی تو اس کے اندر آتا ہے کہ یہ جو خوشی ہے ہیپینس از گن آف آر سول سو یہی بات تھی کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں خرید دینا آپ کی ایج کی ایک ایج جس کی بہت جیدہ نیڈ ہے انہی چیزوں کو آپ پرچیز کرو اور جتنی پرچیز کی ہے جتنے پیسوں میں مان لو آپ نے ایک فون پرچیز کی ہے بیس تیس ہجار روپے کا تو وہ ٹوانٹی تھاؤزن کا فون سے آپ کو ہر منت بیس تیس ہجار روپے آنا چاہیے ایسا دماغ لگاؤ ٹھیک ہے آج لوگوں کے پاس دو دو لاک روپے کے فون ہے بٹ دی ڈونٹ نو ہاو ٹو میک ٹو لیک پر منت فرم دیٹ فون اور دیٹ ایسا مین ریزن کی انڈیا میں ایمپلوئیمنٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہے ہوپفولی آپ سبی کو ہماری جو سے اچھی لگی ایک جو آپ آج سے فولو کریں گے اور آپ سبی کے لئے گفٹ بنے رہی گا ای ریزن اگر آپ کو یہ سبی مل رہے ہیں روٹی آپ کو گھر والے دے دیں گے مکان یعنی رہنے کے لئے چھت یا کمرا اور کپڑے وہ آپ کو سبی کو تین چیز مل رہی ہے تو زندگی میں رسک جرور لئیے جب تک آپ کو روٹی کپڑا مکان مل رہی رہی کوئی بات نہیں اس سے نیچے تو نہیں جاؤگے نا یہ مجھے شور ہے اس سے نیچے آپ نہیں جا سکتے روٹی کیونکہ سنگل انکم کی ایسا ہے مان لو ایک ٹیبل ہے جس کے چار پیر ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیبل ہے جس کے چار پیر ہیں دوسری طرف ایک ٹیبل ہے جس کا ایک پیر ہے اب آپ سوچ کے دیکھو ایک پیر یعنی ایک پرکار کی انکم اگر وہ پیر ٹوٹ چار پیر ہیں آپ کے ایک بزنس ہے ایک انترپنیرشپ ہے ایک جوب ہے ایک کوئی اور کام کر رہے ہو سو آپ سٹیبل ہو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ملٹیپل سورس بنانے ہیں پیسے کے کیونکہ ایک جگہ سے آپ کو پیسہ آرہے اس کا مطلب آپ دنیا کے سب سے بڑا رسک آپ نے لے لیا ہے کیونکہ وہ جو جوب ہے یا بزنس ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے we don't even know that that is why آپ ملٹیپل سورس آف انکم جنریٹ کریں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتا ask می کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھے میری فری کنسلٹیشن لیجئے جس میں آپ بتاؤں گا کہ آپ ملٹیپل سورس آف انکم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی سورس نہیں ملتا ہے کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے جس سے آپ سوتے وقت بھی پیسہ کما سکتے ہو تو آپ کو پوری زندگی بھر پیسے کے لیے کام کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہو اپنے آس پاس میکسیمم لوگ پچاس سال ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں لیکن چالیس سال پچاس سال تک وہ کام کر رہے ہیں پیسے کے لیے سو یہ مین چیز یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی اگر آپ کو بزنس کرتے ہو تو فور فائیو ایرز بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے پر اس کے بعد کی لائف آپ کے پاس ٹائم فریڈم منی فریڈم فائنینچل فریڈم ایوری تنگ سو آج سے بلکہ ابھی سے میں کہنا چاہتا ہوں ایسا سسٹم فائنڈ کرو جہاں سے آپ آنے والے کچھ سالوں میں ایسا پیسے کما سکتے تب بھی آپ پیسہ آرہ بینک اکاؤنٹ میں اگر آپ جان چاہتے ہیں آپ پیسہ کما سکتے ہو وائل یو آر سلیپنگ دی ایم می ووٹس انسٹاگرام اکاؤنٹ سارے لنک آپ مل جائیں ہم سے کنیکٹ ہو یہ جو جو وارن بفے کی طرف سے میں نے ان کو آپ ایکسپلین کیا آپ سبھی کے لئے گفت ہے آپ جیسے ہی جاؤ گے آپ جیسے لنک آج کے سمیں ایسا ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے ہر ایک انسان کے لئے تو میں نے آپ سبھی کے لئے ایک فری گائیڈ بنائی ہے پی ڈی ایف گائیڈ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اپنی ڈیٹیلز کو فیل کریں اور وہاں پر پانچ طریقے بتائیں ہیں جس سے آپ بینہ ہارڈ وقت کریں پیسہ کما سکتے ہیں سو آپ کا گفٹ آپ کے ڈیس کرپشن میں جائیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ہمیں انت تک سننے کے لئے دل کی گھرائیوں سے آپ کا دھنی واد تینک یو سو مچ کیونکہ آپ اگر گرو کریں گے تب مجھے بہت خوشی ہوگی اور دل سے آپ سبھی کی میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اچھے کومنٹس کر کے مجھے بتائیں کی کیسا لگا آپ کو تاکہ نیکس ٹائم میں اس سے بہتر کونٹنٹ آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کی لائف میں گرو آئے پوزیٹی آئے پروسپیرٹی آئے پیسہ آئے and everything love you all keep it up کام کرتے رو لگن کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا ایسا کر کے دکھاؤ بلے بلے کرا دو thank you so much love you